اور اس کے اب برا ملکی ہمارا تباہ ہو جائے اور ہم اس قابل لینا رہیں کہ ہم اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی رہ سکیں یا نہیں نیوکلئر بلاسٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں یعنی جہاں بلاسٹ ہوتا ہے اس کی ایک تکلیف ہوتی ہے دوسرا فال آؤٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں یعنی ریجن میں اگر نیوکلئر ایسپلوجن ہوتا ہے تو اس کی جو نیو ریڈیو ایکٹیو ڈسٹ آتی ہے یا پورے ملک پہ ریڈیو ایسپلوجن آتی ہیں ان کو سسٹین کرنے کے لیے بھی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں بڑے بڑے تمام ممالک نے جو نیوکلئر ٹکنالوجی رکھتے ہیں انہوں نے نیوکلئر سروائیول کیپیبلیٹیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں مطلب ان کی آفٹ ایفیکٹس سے کس طرح ڈیل کیا جائے یعنی چائنہ میں حال یہ ہے کہ پورا بیجنگ کا شہر چند منٹ میں انڈرگراؤن جا سکتا کروہ کے آبادی کا شہر ہے انہوں نے پورے ملک کو کھوڑ کھوڑ کے ٹرنلز بنائی ہوئے ہیں اس کے اندر ہر ملک کے اندر انہوں نے نیوکلئر سروائیول کیپیبلیٹی رکھی ہوئے ہیں دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ایک ایکسچینج امنٹ ہو جائے یقین ہو جائے کہ اب نیوکلئر ایکسچینج ہونے والا ہے اگر نیوکلئر سروائیول کیپیبلیٹی نہیں ہے کسی قوم کے پاس پھر حکومتیں کولیپس کر جاتی ہیں سرنڈر کر جاتی ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایکسچینج ہوا تو ہم نے سب نہیں تباہ ہو جاتا نیوکلئر سروائیول کیپیبلیٹی جب قوموں کے پاس ہوتی ہے پھر وہ کانٹرینٹ ہوتی ہیں کہ ایک اٹھکائی ایک پڑ بھی گیا ہمیں تو کوئی بات نہیں ہم دشمن سے مقابلہ بھی کریں گا پھر عزت اور عبرو کا خودہ نہیں کرنا پڑے گا مسل دیفنس سسٹم کی اتنی بھی ایک is one of those aspects لیکن beyond that it is the survival capability کہ اگر ہمارے اوپر strike ہوتی ہے یا ریجن میں کوئی strike ہوتی ہے دیکھیں کہ حالات اب اس طریقے سے بن رہے ہیں کہ یو ایس چائنہ confrontation inevitable ہے پانچ سال میں ہو چھ سال میں ہو دس سال میں ہو it is inevitable it's a scary thought but we live in a scary world second world war بھی ہوئی ہے نا first world war بھی ہوئی ہے first world war اور second world war کے بعد کم اصلاح چھے کروڑ انسان آپس کی جنگوں میں بھی مرے ہیں دنیا بھی یہ realities of life ہیں انسان سے تو خوشفہمی میں رہے کہ انسا اپنے آپ کو اگلور نہیں کر سکتا we live in a world where nuclear exchange is almost inevitable proactive so this was one of those aspects that we need to do number the most important aspect دیکھیں جو center of gravity ہے ہمارے تمام دشمنوں کی اس وقت پوری دنیا کا جو نظام چلے economic system ہو یا political system ہو یا zionist ideology ہو اس کی center of gravity اسرائیل ہے تلویو ہے یہ بات ہم پہلے define کر چکے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کتنا چھوٹا ملک اسرائیل امریکہ جیسے ملک کی اتنی بڑی foreign policy control کر رہا جو center of gravity ہے ہمارے خلافی سازشوں کی وہ اسرائیل ہے ہمیں اسی خیبر solution پہ جانا پڑے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے deploy کیا تھا اور جس کو ہم discuss کر چکے ہیں کہ جب خیبر فتح کیا گیا تو مکہ بغیر لڑے فتح ہو گیا خیبر آج کا اسرائیل ہے ہمیں ہر حال میں declare policy کے طور پر اسرائیل کو اپنا ایک number one enemy along with India declare کرنا چاہیے as a declared policy ہماری کوئی دوستی اس کے ساتھ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے کوئی possibility نہیں ہے isn't it enough that we don't recognize اسرائیل they don't recognize us also but the wage attacks on us لیکن وہاں پہ حملے کرتے ہیں ہمارے nuclear program کو attack کرتے ہیں اس وقت پورا انڈیا خاص طور پہ کشمیر پوری افغانستان کی طرف سے بلی طرح وہ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے president کو انہوں نے قتل کر آیا جو انہوں نے کہا جنزیا کا جو crash کر آیا along with all so many officers اور نہ جانے کتنی سازشیں ہمارے خلاف کو کر رہے ہیں دیکھئے ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہماری بھی زندگی اور موت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو threat کر کے رکھنا in case of any threat we should also attack وہ جو 84 میں ہم نے policy develop کی تھی کہ پاکستان پہ attack آیا forces کو Syria اور Egypt اور Lebanon اور Jordan کیوں نہیں بیٹھ سکتے ان کو under pressure لانے کے کسی مسلمان ملک نے ہماری مدد کی نہیں ہے مسلمان ملک بچارے مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہے ہم مدد کرنے کے قابل ہیں ان کی and we should do this we should have this confidence that we should help them ہمیں کسی سے کوئی مدد کی توقع نہیں ہے یہ ہمارے چھوٹے بچوں اور بھائیوں کی طرح جو بچارے کسی قابل نہیں ہیں اپنی مدد کرنے کی اللہ نے ہمیں nuclear weapon دیا ہے nuclear technology ہمیں دیا ہے مسائل پار ہمارے پاس ہے الحمدللہ چھے لاکھ کی strong armed forces ہماری ہیں سولہ کروڑ کی عبادی ہمارے پاس ہے we are the biggest Muslim country also apart from having nuclear technology دیکھی یہی پہ ہماری diplomacy کی strength ہاتی ہے جتک کہ ہم haber solution deploy نہیں کریں گے haber solution کا مطلب ہے we threat Israel as we should threaten them and in case of any problem we should knock them out also کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو وہ ہمارے خلاف ساتھ سے جاری رکھے گا ان دشمنوں کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے we tell them very clearly جو 84 میں ہم نے کیا تھا we don't care کہاں سے attack آتا what we care is will hit you back اور پھر ان کا دماغ ٹھیک رہے گا چونکہ ورنہ اس کے علاوہ کوئی ماننے والی نہیں ہے یہ یہ وہ fundamental aspects ہیں جو ہم کو اپنی defensive and security foreign policy میں immediately تبدیل کرنے now along with this we also have to redefine our afghan policy ہم نے جو 8 سال میں غلطیاں کی ہیں ان کو اب immediately اب کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کے مزید delay کریں we have to correct پاکستان میں national security crisis بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں جس طرح suicide bombings ہو رہی ہیں جیسے حملے ہو رہے ہیں جیسے معاملات ہو رہے ہیں اس کو یہ ہمارے ہاں کے analyst ہمارے ہاں کے سیاستدان اتنی احمقانہ بات کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ حملے صرف tribal areas میں tribal areas سے آ رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ انتقام لینا چاہتے ہیں کہ آرمی نے جا کے tribal areas تو کچھ حملے کر دیا تھے معاملہ اتنا سمپل نہیں ہیں there is complex ideology within the Muslims also جو تکفیری ideology ideology یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہم نے اعلان جنگ کر کے تباہ کرنا ہے اور وہ environment create کرنی ہے کہ پاکستان پر حملے آ جائیں دشمن کی طرف سے تاکہ اس ماحول میں اس chaos میں اس crisis میں وہ chaotic ideology survive کرتی ہیں پھر اس ideology کو Israelis اور انڈین exploit کر رہے ہیں پیچھے سے مسئلہ صرف انتقام کا نہیں ہے اگر ہم فوجیں ہتا بھی لیں tribal areas سے تو یقین کیجئے گا یہ حملے نہیں ختم ہوں گے اس لیے نہیں ختم ہوں گے کہ دشمن کے موں کو خون لگ چکا ہے وہ دیکھ چکا ہے کہ مسلمانوں میں بھی deviant groups create کر کے مسلمانوں میں بھی گمرہ عقیدے پیدا کر کے یہ مسلمانوں کے در تباہی پھیلا سکتے ہیں افغان طالبان یہ نہیں ہیں افغان طالبان نے پاکستان کے ریاست کے خلاف پھیلانے جنگ نہیں کیا افغان طالبان کو ہمیں بالکل on board لانا پڑے گا very categorically ہم جو غلطیاں 8 سال میں کرتے آئے ہیں کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ legitimate entity ان افغانستان کے باقاعدہ افغانستان ان کی حیثیت ہے اور دونوں طرف کو ہم ساتھ بلائیں دونوں کو ملائیں چلیں بات کرو آپ اس میں اپنے مسئلے حل کرو ہم کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہتے نہ ہم کسی کو مل کر کسی کو ماریں گے نہ ہم نورڈن علائنس کا ساتھ دیں گے طالبان کو قتل کرنے کے لیے نہ ہم طالبان کا ساتھ دیں گے نورڈن علائنس کا تختہ اولڈنے کے لیے تم آپس پر اپنے معاملے تاہیے we can stay neutral we can stay neutral and we should stay neutral کیونکہ اب وقت آیا ہے کہ ہم امریکنز کا ساتھ دینا بن کریں خورا پار میں کیونکہ یہ ہمارا national security crashes بن گیا ہے وہ امریکنز جو ہر آڑے وقت نے ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ امریکنز جو جن کی جن کی امبریلا کے نیچے اسرائیلز اور انڈیانز ہمارے اقلاف سازشے کر رہے ہیں ہمیں کس کی بددوال لگے ہوئے ہیں کہ ہم خامکہ امریکنز کا ساتھ دینے پر تو لے ہوئے ہیں it's kind that we stop بس ہو گیا اب اور نہیں کرنا ہوں so this is one of those important aspects جو کہ اب کیونکہ پاکستان میں حکومت سازی ہونے والی نئی حکومت نے آنا یہ سارے elements ہیں جو پاکستان کو درست کرنا ہے اب دیکھئے ایک بہت بڑا aspect جو پاکستان کو جس طرح ہم نے بات ارس کی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم پاکستان اپنا ایک Islamic security block بنا ہے ہم جب یہ Islamic security block بناتے ہیں تو ہماری اپنی worth اور value میں ادافہ ہو جاتا ہے دنیا مانتی ہے پھر دنیا ماننے گی پھر اس بات کو کہ پاکستان is also a leader of 57 countries 57 نہ ہو پانچہ ہوئی دس ہوں پندرہ ہو کچھ ملکوں کو تم ساتھ ملائے نا اپنے ریجن میں ایک collective سکیورٹی ارینجمنٹ کریں اور then پاکستان have an option کہ آپ نیٹو سے نیگوشیٹ کریں یا سیو سے نیگوشیٹ کریں ہمیں collective اس وقت جو حالات ہیں جو اس وقت دنیا کی فارم بن رہی ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں رہ گئی کہ پاکستان کو سیو کا ممبر بن جانا چاہیے یعنی جو ہمارے neighborhood کا collective security arrangement ہے یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نیٹو کے مقابل رسہ وقت ہوئے گریکہ ہم آذر ہوتے ہیں گریک کے بعد welcome back to brass tax our collective security arrangement with sceo یہ دیکھیں جب یورپ کے تمام ممالک اتنی technology technology advance ہونے کے باوجود اور nuclear pass ہونے کے باوجود بھی collective security arrangement نیٹو میں شامل ہیں ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم نہیں ہو سکتے پاکستان کے ہمسائے میں چائنا ہوتا ہے